السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب میرا تحقیق کا سلسلہ جاری تھا تو اس وقت جب ہم علماء دیوبند کی عوام کو اور عوام اللہز کو بریلمی عوام اللہز کو میں کھیرتا تھا تو ان کے عالم کہتے تھے کسی کی کتاب نہ پڑھنا میں نے کتاب دی اس کا مطالعہ کرو ہوا کر انجھے واپس دے جاتے ہیں اس وقت تاثب کی بٹی تھی سمجھ نہیں آتی تھی اللہ پاک نے سمجھ عطا فرمائی تو مجھے ایکسپیرنس ہوا کہ ایک شخص تھا وہ ٹیل ماربل کا کام کرتا اس نے مجھے کتاب دکھائی ایک علماء اہل حدیث کی انہوں نے سوال و جواب کیا اور علماء دیوبند پر تنقید کی کہ فلاں مسائل ہیں فلاں مسائل ہیں اور دوسرا جو ہے وہ لکھا کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ پشاب کے ساتھ لکھنا نقصیر اگر کسی کی پھوٹ پڑے تو معالج کہیں کہ علاج اور نہیں ہے اگرچہ سورت فاتحہ جو ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ظالک اگر آپ پشاب سے لکھیں تو ماتھے پہ پشاب سے من الدم والبولے تو خون کے ساتھ پشاب کے ساتھ اگر سورت فاتحہ ماتھے پر لکھ دی جائے لکھ دی جائے کوئی حرج نہیں اگر شفاہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں مولانا علیہ عز بھومن اس کی توجیح بیان فرماتے ہیں اگرچہ مجبوری میں خنزیر خانہ جائز ہے تو اس حوالے سے ہے اگر ایسا نہیں کہا کہ ایسا کرو حکم نہیں دے رہے ہمارے علماء صرف توجیح بیان کر رہے ہیں اگرچہ ایسا کوئی کر لے معالج بتائے متقی اور پرہزار عالم ہو حقیم ہو تو وہ اگر بتائے اگرچہ اس سے شفاہ ہوتی ہے تو کیونکہ سورت فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی ام کہا گیا ہے اور شفاہ ہے اس میں تو اسی بنا پر کہا کہ خنزیر اگر جیسے اگر کوئی لکھ لے خنزیر اگر جیسے جائز ہو جاتا ہے کہ مشرق کی زبیہ نہ کھائے اور غیر اللہ کے نام کی کوئی چیز نہ کھائے اور مرداد جانور نہ کھائے اگر جو بیعبان ہے جان جانے کا خطرہ ہے تو خنزیر اتنا کھائے جتنا اس عبادی تک پہنچ جائے سیر ہو کر نہ کھائے کہ یار یہ ٹیسٹی بنا ہوا ہے پیٹ بھر کے اچھا سا کھا لوں تو اس کی توجیح بیان یہ تو علمائی جانتے ہیں میں تو صرف وہ بیان کر رہا ہوں کہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی کتاب نہ پڑھو تو وہ علماء اہل حدیث نے سوال اٹھایا اور آگے جواب دیا کہ صورت فاتح جو ہے وہ کیسے لکھنا جائز ہے کہ من الدم والبولے تو یہ تو غلط مسئلہ ہے تو مجھے اس شخص نے کہا کہ جو بات میں نے اٹھائی تھی جس بات پہ علماء دعبان سچ فرماتے ہیں بجا فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے وہ تو کسی کی کتاب پڑھے اس کو علم ہے وہ جانتا ہے کہ سیاقوں سے باق دیکھے گا کہ یہ کس کی بحث چل رہی ہے تو میں تحقیق کے سلسلے میں تھا اللہ نے مجھے سمجھ دی میں نے وہ کتاب لی کتاب لینے کے بعد میں نے اس کو کہا میرا پیارا بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے یہ عالم کیا علماء دعبان کے ہیں یا پھر علماء الہدیث کے ہیں کہا کہ علماء الہدیث کے ہیں پیارے بھائی میں نے کہا یہ سوال لکھا ہے کہ علماء دعبان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے نہ کہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے تو اسی طرح کتاب جو ہے ہر بندے کا کام نہیں کہ کتاب اٹھا کر اور مناظرے کرنا شروع کر دے ایسا نہیں ہے بجا فرماتے ہیں علماء دعبان ان کی بات بالکل اچھی ہے کہ کتاب جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے جو سیاق و سباق جانتا ہو دونوں طرف کے مسائل جانتا ہو مختلفی عالم نہیں ہے تو جانتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے تو اگر یہ کتاب لے کر وہ عدالت پہنچ جاتا کہ کیس کر دیتا کہ علماء الحدیث نے لکھا ہے ایسا مسئلہ تو اس کے گلے ہی پڑھنا تھا وہاں پہ عالم بھی بٹھاتے ہیں مفتیان کرام بھی بٹھاتے ہیں خود وقیل تھوڑا دیکھتے ہیں تو پھر اس کے گلے ہی پڑھتا ہے یہ کتاب اس کے گلے ہی پڑھ جاتی ہے اس کا پھندہ ہی بن جاتی ہے اس لئے کمال ان کی ذہانت ہے علماء دعبان کتاب نہ پڑھو اس لئے فرماتے ہیں اور کسی کے جلسے میں نہ جاؤ اس لئے فرماتے ہیں کہ وہاں جا کر بیٹھو گے جو بات کہیں گے وہ سمائی نہیں آئے گی تمہارے سزار سے اوپر چلی جائے گی تم کہو گے جی ٹھیک ہے وہ ایک جیسے جماعت المسلمین کا ایک شخص تھا وہ آیا مجھے کہا اس نے جب تحقیق کا سلسلہ چل رہا تھا مجھے کہا کہ جی تم کہتے ہو حدیث 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 ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کو اگر جماع کرنا ہے تو دبر سے بھی کرو قبل سے بھی کرو تو آؤ تم دونوں طرف سے کرو تو میں نے تھوڑا جھٹکہ لگا میں نے کہا یار میں اس کو کیا بتاؤں پھر ایک عالم کے پاس گیا دیکھیں اب ایک عامی شخص کا یہی طریقہ ہونا چاہیئے خود عقل کے گوڑے نہ دوڑائے جو ہے عالم کے پاس رجوع کریں میں عالم کے پاس گیا میں نے کہا یار یہ مسئلہ میرے گلے فٹ پڑ گیا ہے تو مجھے تو بتائیں کہا کہ بھائی سیدھی سی بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا ہے عورت کو کھیتی کھیتی کہا ہے اور جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہی کھیتی ہے مراد بیج وہیں ڈالنا ہوگا عروری پہ نہیں گند پہ نہیں پوڑے کے ڈھیر پر نہیں تو کہا کہ نبی علیہ السلام کا مطلب یہ تھا کہ ایسے بھی شخص آ جائیں گے کیونکہ کی زبان سے جو نکل رہا ہے اللہ کو پتا تھا کہ ایسے مسائل ایسے لوگ بھی ہوں گے کمینے جو عورتوں کو دبر اور قبل سے دونوں طرف سے کریں گے لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا سٹائل چینج کر سکتے ہو لیکن آنا وہیں پڑے گا مقالعہ وہیں ملو گے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے کھیتی اور جہاں جہاں آپ بیج ڈالتے ہیں آپ خندرات بنجر زمین میں نہیں بیج ڈالتے تو اسی لیے یہ حدیث کا مقصد تھا مفہوم تھا تو میں نے کہا کہ دیکھو اب دماغ خراب کرنے والے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں اپنا ایمان بچانے کے لیے جو ہے کسی کی کتاب نہ پڑھو اگر اتنا عقل رکھتے ہو کہ فہم ہے تمہیں جیسے مولانا اشرف الی تھانی نور اللہ مرکدہو نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص فجر کی سنتیں ادا کر رہا تھا وہ ہل رہا تھا کتاب بھی مغل میں ہے وہ جو خود کتاب پڑھ کے اپنے مفہوم نکالتے ہیں تفاصیر میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں بخاری شریف میں نے گھر میں رکھی ہوئی ہیں جو بخاری نہیں پڑھتا ان کو بخار آتا ہے یہ جملے فٹ کرتے ہیں تو وہ بغل میں ہاتھ کتاب رکھے ہوئے وہ ہل رہا تھا تو بعد میں ان سے پوچھا کسی نے پیارے بھائی آپ ہل کیوں رہے ہیں کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ہل کے پڑھتے تھے وہ پرانی اردو جو ہے وہ ایسی لکھی ہوتی کہ مجھ جیسے انسان کو پڑھنے سے جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے تو جس کو اردو عبارت نہیں پڑھنی آتی وہ بخاری کیا خاک پڑھے گا اپنا بیڑا غرق کرے گا اور دوسروں کا بھی کرے گا میں یہ نہیں کہتا مطلقا نہیں پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سمجھتا ہے وہ پڑھے علماء سے رجوع کرے جو بات سمجھ نہیں آتی خود اکل کے گوڑے نہ دھوڑھائیں تو وہ ہل رہا تھا نماز کے بعد کسی نے پوچھا پیارے بھائی یہ کیا چیز ہے یہ تھمکے لگا رہے ہو کیا کر رہے ہو نماز میں تو اس کو نوفی صلح خشو خضو کے منافع ہیں تم کیا کرے ہو کہا کہ جی اس میں لکھا ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی سنتیں مختصر پڑھتے تھے ہلکی پڑھتے ہلکے ہلکی پڑھتے تھے اس نے کہا کہ جی ہلکے پڑھتے تھے جیسے لوگ ہیں نا کہ توجیح نکالتے ہیں کہ نماز کے قریب نہ جاؤ تو سیاکو سی باگ دیکھنا پڑے گا نماز کے قریب تب نہ جاؤ جب تم نشکی حالت میں ہو یا ایوہ اللہ دین آمنو انتمن سقار